موسیقی 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 ہیلو ایفیون آپ سب کو میرا پیار بہر رمشکار میں ہوں پرینکہ بسٹ آج میں لے کے آگئے ہوں آپ لوگوں کے لئے سلائی کی ویڈیو آپ لوگ کے کومنٹ آئے تھے کہ دے پلیس سلائی والی ویڈیو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈالیے تو میں نے کہا چلیے اس ویڈیو کو الگ سے بنا لیتے ہیں تو آج میں سلنے والی ہوں پینٹ اور سوٹ جس کے لئے میں نے چار میٹر کپڑا لے لیا ہے چار میٹر کپڑے میں آسانی سے اوپر کا سوٹ اور جو ہے پینٹ بن جاتا ہے تو یہ ہے کپڑا تو اس کپڑے کو ابھی ہم فولڈ کریں گی سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ناپ ہمیں کپڑا کتنا فولڈ کرنا ہے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ناپ لینی ہوگی تو ایک پرانا سوٹ لے لیا ہے میں نے جو مجھے اچھے سے فیٹ آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کڑتی کی لینی ہوتی ہے لمبائی اور اس کے بعد ہمیں کندی کی ناپ لینی ہوتی ہے پھر اس کے بعد چیسٹ کی یہاں پہ جتنا بھی میں ناپ لے رہی ہوں اس کا آدھا حصہ آپ کو جب آپ کپڑا فولڈ کر کے رکھیں گے اتنا لینا ہوگا پھر اس کے بعد لمبائی ہو گیا کندہ ہو گیا چیسٹ ہو گیا اور اس کے بعد پھر کمار اور اس کے بعد پھر ہپس تو اس طریقے سے سوٹ کی ناپ لے جاتی ہے اب ہم یہاں پہ بچھائیں گے کپڑا تو آپ کو اس طریقے سے میں نے ایک بارہ بچھا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ایک بارہ بچھا لیں اس کے بعد پھر ہم اسی کریں گے ڈبل تو ڈبل میں ہمیں کتنا کپڑا رکھنا ہے یہ بھی ہمیں ناپ کے ہی رکھوں گی کیونکہ مجھے اس میں پھر پینٹی بھی بنانی ہے تو جو ہپس کا ناپ ہوتا ہے اتنا ہی میں کپڑا یہاں پہ رکھتی ہوں اس سے ایک دو انچ تھوڑا سا زیادہ رکھتی ہوں تو آپ بھی اس طریقے سے ناپ کے کپڑے کو کم زیادہ مطلب جتنا آپ کچھ یہ آپ اتنا رکھ سکتے ہیں ایک دو انچ ایسٹرہ رکھ دیجئے گا اس کے بعد لیں گے لمبائی تو لمبائی نے میں نے پوری رکھے کیونکہ مجھے لمبی گرتی بنانی ہے تو لمبائی رکھنے کے بعد کندہ رکھا جاتا ہے میں نے بتایا تھا آپ جتنا بھی کندہ سوٹ میں جب ناپنگے اس کا آدھا آپ کو رکھنا ہے یہاں پہ تو میں نے سات رکھا ہے اور آدھا انچ سلائی میں لگ جاتا ہے تو آدھا انچ زیادہ رکھا ہے اس کے بعد یہ یہاں پہ رہے گی گولائی والا حصہ یعنی آپ باجو لگتے ہیں تو یہاں پہ میں رکھتی ہوں نو اور آدھا انچ ایسٹرہ یعنی ساڑھے نو تو یہاں سے یہاں تک ساڑھے نو پہ میں نیسان لگا دیا آپ اس طریقے سے نیسان لگا سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے چیسٹ والا حصہ تو آپ چیسٹ کو ناپ لیجی جتنا بھی آپ آئے اس سے آپ آدھا رکھنا ہے آدھا رکھنے کے بعد آدھا ایک انچ تھوڑھا سا ایسٹرہ جب بھی آپ نے آپ ناپ لے ہمیشہ ہی رکھے کیونکہ وہ تھوڑا سا سلائی میں ہو جاتا چیسٹ کی ناپ پہ میں رکھا ہے سا ڈو اور تھوڑا سا ایسٹرہ مجھے رکھنا تھا وہ بھی میں رکھ لیا تو آپ اس طریقے سے نیسان لگائیے اس کے بعد یہاں پہ میں دیکھ پانچ سے ساڑھے پانچ انچ کا گیپ رکھ میں یہاں پہ ناپ لے رہی ہوں کمر کا بیچ کی جو گیپ ہے وہ 5 سے ساڑھے پانچ انچ کی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کمر کی ناپ لے لی تھی سیم وہ ہی چیز جتنا بھی کمر ہے ناپ ناپ اور یہاں پہ میں کمر لے لیا ہے 10 اور 2 انچ میں تھوڑا سا زیادہ لے لیا تو یہ ہو گیا 12 اس کے بعد جو بھی ہاں پہ ہم لوگ نے کھیا ہے میں آپ کو پھر سے ایک بار دکھا رہی ہوں اس طریق سے لمبائی لینے کے بعد کندھا لے لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو گولائی آئے گی وہ یہاں پہ ساڑھے نو رکھا ہے میں نے اور یہ ہے چیست والا چیست کی ناپ ہے اور ایک دیڑ انچ یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ رکھنا پڑتا ہے تو میں یہاں پہ زیادہ رکھا ہے یہ ہے چیست کی ناپ اور یہ ایسٹرا جو میں نے لیا ہوا تھا تو آپ یہاں پہ ایسٹرا رکھنا اور اس کے بعد یہ ہے کمر اور کمر کے ناپ اتنی آئی تھی میری اس کے بعد میں نے یہاں پہ بھی تھوڑا سا ایسٹرا لیا تھا تو آپ آدھا انچ یا ایک انچ آپ یہاں پہ ایسٹرا لے سکتے ہیں سیم وہی چیز میں نے بتایا تھا بیچ کی گیپ ساڑھے پانچ اور یہاں سے پھر ہپس آیا تھا دس اور پھر میں تھوڑا سا ایسٹرا لے لیا اس کے بعد اب ہم اس نیسان کو ملائیں گے تو اس طریقے سے آپ پہلے نیسان کو دوسرے نیسان سے ملائی اس طریقے سے ایسے کر کے ملانا ہے آپ کو اس نیسان کو اس نیسان سے ملائی آپ بیچ والے نیسان کو ادھر ہپس والے نیسان پہ ملانا ہے اس طریقے سے آپ انچ ٹیپ کو رکھتے وے نیسان لگانا ہے پھر یہ نیسان سیدھے نیچے کو کٹتے وے جائے گا اس طریقے سے نیچے کو لیتے وے کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد چوئی گولائی لی تھی اس کی یہاں پہ ہمیں گولائی دینی ہے تو میں یہاں پہ رکھتی ہوں ڈھائی انچ تو آپ یہاں سے ڈھائی انچ لگا کے گولائی لے سکتے یعنی آپ چاند ٹائپ کا بنانا ہے سیدھے اس نسان سے وہاں پہ ملا دینا یہ دیکھے یہاں پہ ملانا ہے اس طریقے سے آپ گولائی دینی ہے تو یہ سیلائی سوری سوٹ کی ناپ بہت سیمپل طریقے سے ہیں چلیے اب ہم اسے کٹ کرتے میں میں امید کرتی ہو گئی اس کی میں آپ لوگوں کو سمجھا پاؤ کوشش میری یہ ہی رہے گی اور اس کے بعد پھر اس طریقے سے کپڑے کی کٹنگ کر دیں گے جیسے ناپ لی ہے اس طریقے سے آپ کٹنگ کرتے ہوئے چلنا ہے تو یہاں سے اس طریقے سے کٹنگ کٹا آپ کو گلہ دکھ رہا ہوگا کیونکہ گلہ ہم بعد میں نکال گی بکھرم والا بنے گا اس لئے ہم بعد میں بنائیں گے اس کے پھر میں کٹ رہی ہوں تو یہاں پہ بیکار سا کپڑا میں نے نکال دیا ہے اور کپڑے کو میں لمبا کر رکھ لیا ہے اور یہ ہی سیم ڈبل فولٹ کر نا ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ کپڑا اپنی طرف سے بند ہو تو یہاں پہ میں بھی ناپ رہی تھی باجو کا بھی سیم ہے جہاں پہ گلائی لی تھی سوٹ میں ساڑھے نو انچ تو سیم یہ پہ گلائی لی ہے اور باقی انچ ٹیپ سے آپ اس طریقے سے تیرچھا کر کے نیسان لگا سکتے ہیں اور یہ میں نے کاٹ لیا ہے اوپر سے تھوڑی سی گلائی دی تھی کیونکہ وہاں پہ باجو لگانے میں پھر اچھے سی فیٹنگ آتی ہے اس کے باد گلہ گلہ چھے کے بعد میرا ڈیزائن بنے گا بوٹ نیک تو یہاں پہ چار انچ اس طریقے سے نشان لگانا ہے سب سے پہلے اور اس کو ڈببے کی طرح سے بنا لیں گے یہ ہو چکا ہے تو یہ چار انچ ہے گائز اس کے رکھے ہم نے اور اس طریقے سے گولائی دیں گے ہم اس کو اور اس کے بعد پھر انچ ٹیپ کو اس طریقے سے رکھیں گے ایک اندر رکھا تھا اور ایک پھر ہم نے باہر حصہ گول کیا تھا ایک انچ کے برابر رکھ دیا تھا اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں اس طریقے سے تو یہ اب بن کے دکھے گا اب ہم اندر حصہ کرنا ہے تو اس پھر سے پھول کریں گے اور ہاں پہ نیسان دکھ رہا ہوگا اس نیسان کو جو پہلا نیسان کرا بنایا تھا ہم نے اس کو کٹ کر لیں گے پھتا نہیں آپ کو سمجھا پاؤں گی یا نہیں کیونکہ تھوڑا سا مسکل ہے میرے لیے اور اس کے بعد پھر یہ پیار آس نک چکا تھا اور پھر ایک کپڑا لے لیا تھا اس کپڑے میں گلے کا ڈیسائن بن ہے گائز تو اس میں بچھانا ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے گلہ کٹ تھا اس کو لگانا ہے اور آپ کو ایک pin سے اس کپڑے میں اٹیچ کرنا ہے بلکل بھی ہلنا ڈھولنا نہیں چاہیے ورنہ ہمارا جو گلہ ہے وہ اچھا نہیں بن پائے گا تو اس طریقے پہلے کپڑا رکھنا ہے چار طرف سے تو یہ ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس کپڑے کو تھوڑا تھوڑا کٹ کے نکال لوں گی یہ دیکھیں میں نے نکال لیا تھا باقی بچہ کپڑا اس سے فولڈ کر لیا تھا اس کے بعد یہ سوٹ سوٹ کا بیچ کا حصہ میں تھوڑا اٹیش کھلے تاکہ ادھر ادھر نہ جائے اچھے سے نہیں بن پاتا ہے اس کے بعد کنارے کنارے آپ کو مسین رکھنا ہے صرف اتنا باہار کی سائٹ نہیں لینا ہے تھوڑا تھوڑا کنارے میں لینا ہے اور آرام رام سے کرتے ہو ہمیں سلائی کرنا تو یہ ہو چکا تھا جاتا ہے غلطی سے مجھ سے تو کھٹا نہیں ہے میں بتا رہی ہوں اور اس طریقے سے جتنا بھی اس میں باہار کا کپڑا تھا اندر بھی ہے چھوٹا سا ڈیزائن بنے ہے اس میں بھی آرام سے نکال لینا ہے میں نے گلہ بن چکا ہے پھر اس کے بعد اس کو اس پسند ہے تو میں یہ کپڑا ہے اس سے فول کر کے بنا دوں گی آسانی سے بن جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو فول کر نا ہے اور سوئی گلہ میرا بن کے تیار ہو چکا تھا آگے اور پیچھے کا گلہ میرا دونوں بن چکا تھا پیچھے کا بھی سمپلی رہتا ہے میں اسے گول کر کے کٹ لیا تھا تو جب گلہ دونوں بن جاتا ہے اس کے بعد آتی کندے کی باری تو یہاں پہ کندھا سل رہی ہوں کندھا سلنے کے بعد باجو لگانا تو آپ پہ بیچ کا سینٹر پکڑ پکڑ پین کر دینا ہے پھر سلائی کرتے ہوئے لے کے آنا ہے تو ہونے کے بعد یہاں پہ سوٹ کی فٹنگ تھی تو وہ بھی کر لیا تھا اور ترپائی کر کے سوٹ کو کمپلیٹ کر لیا تھا ابھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گی اور اس کے بعد پھر مجھے سلنا ہے پین تو یہ پین میں نے سلا تھا اسی کا ہی ناپ لیں گے تو چلیئے اسے ناپ تے ہیں تو یہ کپڑا ہے اس کو وہ بچھانا ہے جس طریقے سے میں نے سوٹ کو بچھا تھا تو اس طریقے سے ہم اس دول فولٹ کریں گے اور کتنا ہمیں رکھنا ہے کپڑا تو اس پینٹ کو ناپ لیں گے اس والے حصے کو ناپ رکھا ہے پھر اس کے بعد کمر کی ناپ لیں گے تو کمر ہے میری 12 بھی آپ ایک انچ زیادہ لے سکتے ہیں اپنے ناپ کے اکوڈ تو یہاں پہ لے لیا ہے اور اس کے بعد پھر اس حصے کی ناپ لیں گے تو یہ والا ناپ تھا میرا 14 اور اس میں بھی ایک انچ آپ زیادہ لے سکتے ہو یعنی 15 تو یہاں پہ میں نے نیسان لگا لیا ہے تو یہ والی نیسان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد یہ ہے مہوری تو یہاں پہ مہوری کا ناپ لیں گے یہ ہے 9 انچ پھر اس میں ہم ایک ایک انچ ایسٹر لے نیسان لگا دیں گے تو یہ والی جو ہے کمپلیٹ ہوئی تو اس طرح سے آپ آسانی سے نیسان لگا کے کٹنگ کریں گے اب ہم تو یہاں پہ میرا ناپ کمپلیٹ ہویا ہے بہت ہی ایزی ہے گئیس پینٹ بنانے میں تو کوئی دکت نہیں ہے سلوار میں تو تھوڑا سا ٹائم لگتا بٹ اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا تو یہ ناپ اچھے سے آپ کو سمجھ میں تو میں دکھا دوں یہ ہے تھوڑا سا زیادہ کیونکہ یہ فولڈ ہوگا اوپر کا حصہ بھی فولڈ ہوگا اس کے بعد اس طریقے سے انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے ترچھا جو ہے آپ کپڑے کو رکھ کر سکتے ہو جیسے اگر آپ کو کوئی پینٹ ہے تو اس کی ناپ بنا سکتے ہوں پھر جو بھی ناپ لگا تھا ہم 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 نے cutting کر دی ہے تو اس طریقے سے اوپر فولڈ ہوگا نیچے فولڈ ہوگا اور یہ سلائی کے اندر جائے گا تو اس طریقے سے ہماری پینٹ ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گی تو چلی اب اس کی سلائی کرتے ہیں تو اس طریقے سے اس کھولیں گے ہم اور اُلٹا کر کے جو ہمارا آسن ہے اس کو سلیں گے ہم سب سے پہلے تو ایک آسن پہلے میں سل رہی ہوں یہ دیکھیں کپڑے کو اُلٹا کر کے صرف آسن ہی سلنا ہے گائز تو یہاں پہ ایک حصہ میں نے سل دیا ہے یہ دیکھ رہا ہوگا اور اس کے بعد دوسرا حصہ بھی ہم سلیں گے پہلے یہاں پہ اس طریقے سے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں ایک آسن ابھی سامنے والا سلنا ہے اس کو یہ دیکھیں تو یہاں پہ جو آپ کو میں سل دیا تھا کیونکہ ابھی اسے ہم فولڈ کریں گے تو یہ دونوں وہاں سے سل دیا تھا اس کے بعد ہم اوپر سے ناڑے کے لئے کپڑے کو فولڈ کریں گے تو آپ اس طریقے سے فولڈ کر سکتے ہیں ایک دیر انچہ جتنا بھی آپ کرنا چاہئے اپنے ایک فولڈ کرنے اس طریقے سے گھومائیں گے اب ہم یہ جو یہ بھلا آسان ہے اس کو سلنا ہے گ تو اس کو اُلٹا کر لیتے ہیں میں بھی آپ پاس سے دکھاؤں گی اب اس کو سلنا سٹارٹ کریں گے ایک ہم نے پہلے سل لیا تھا اور ایک ناڑا حصہ بنائی ناڑا سلائی پہلے سل لیا تھا اور اس کو ہم سلیں چاہیے تھی اتنی میں نے رکھ ترپائی کر لی ہے اور اس کے بعد آسان تو سلی چکا تھا اب بچا تھا اس والے حصے کو سلنا یہ دیکھیں تو اس طرح سے کپڑے کو پکڑیں گے اور نیچے سے سلائی کرتے وے لگے جاؤں گے مہوری مجھے جتنی چاہیے تو میں نے چلی یہ دکھا دیتے آپ کو ایسی تو یہ بہت ہی کمفیڈی بل ہے پہننے میں بہت زیادہ ٹائٹ نہیں بنائے اپنے اکورڈنگ جیسا مجھے اچھا لگتا پہننے میں کمفیڈی اٹھنے بیٹھنے میں تو اس طریقے سے بہت ہی سلائی کر کے آپ چھوٹے موٹے کھڑچے بچا سکتے کیونکہ سلائی بہت زیادہ مہنگی ہوگی یہ کپڑا مجھے چار میٹر دھائی سو کا پڑا اور سوٹ بننے کے بات لگی نہیں رہے دھائی سو میں سوٹ کمپلیٹ ہوئے کیونکہ سلائی پہننے دکھاؤں اپر نیچے دونوں مجھے